بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی اگر آپ ڈبا دیکھتے ہیں تو یہ دیکھیں ڈبا بلکل سیل ہے پیچھے یہ ورنٹی کارڈ ہے اس کا اور یہ کچھ اس طرح کا ڈبا ہے ابھی ہم اسی اوپن کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ابھی ہم اوپر اس کا جو رہپ ہے وہ اتار دیں گے تو ابھی یہ رہپ ہم نے اتار دیا یہاں پر ہمیں دیکھ لیں یہ اس کا ورنٹی کارڈ ہے اور ان کو سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں اگر آپ میجر ہائلائٹس اب دیکھ لیتے ہیں یہاں پر آپ دیکھتے ہیں تو یہ میٹل ڈیزائن ہے پوری باڈی اس کی میٹل کی ہوگی اور تھرٹین میگا پکسل کا اس کا بیک کیمرہ اور فائی میگا پکسل کا فرنٹ کیمرہ ہوگا فنگر پرنٹ سینسر بھی اس کے اندر مجود ہے فور جی ایلٹی ایک سپورٹ کرتا ہے اس کے اندر ون پنٹ فور گیگا ہرٹس کا کواڈ کور پرسیسر ہے اور ون ٹونٹی سکس پنٹ سیون ایم ایم کی ایچ ڈی ٹی ایف ٹی سکرین ہے اور سکسٹین جی بی میمیری والا یہ ویریئنٹ ہے تو کچھ اس طرح کا ڈیبہ ہے اوپر ایک اور سیل ہے تو اسے بھی ہم یہ اوپن کر لیتے ہیں تو سیل ہم نے اوپن کر لی ہے تو یہاں سے ابھی ہم موبائل کو باہر نکالتے ہیں جو نئی سٹائلز کے ڈیباز آ رہے ہیں بلکل انہی کی طرح ہی ہے تو یہ دیکھیں یہاں سے ہم اسے اپنے موبائل فون کو باہر نکالتے ہیں ڈیبہ بلکل خالی ہے اسے رکھ دیتے ہیں سائیڈ میں یہ ہمارا جے فائیو پرائیم اس کے اندر یہ کچھ آئیمی نمبر کے سٹیکرز مل جاتے ہیں اس کے ساتھ اگر ڈیبے کے اندر جو ہمیں چیزیں دی گئی ہیں ان کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر ہمیں مل جاتی ہے ایک قوک سٹارٹ گائیڈ یہ ہمارے پاس ایک قوک سٹارٹ گائیڈ ہے اس کے علاوہ یہاں پر سیم اڈیکٹڈ ٹول اور یہ سامسنگ کی بیسک اینڈ فری جو کہ کافی اچھی قوالٹی کی ہوتی ہیں اس کے علاوہ یہاں پر ہمیں مل جاتی ہے ڈیٹا کیبل تو یہ والا جو اس کو جو پن لگے گی یہ یو ایس بی تو مینی یو ایس بی ہے اور ابھی یہ موبائل فون میں تو آپ کو یو ایس بی ٹائپ سی پورٹ پروائیڈ نہیں کی گئی اگر اس کے اڈاپٹر کی بات کرتے ہیں اس کے چارجر کی بات کرتے ہیں تو بڑا چارجر ہے اس کا اور جو کہ آپ کو فائی پوائنٹ زیرو وولٹ ٹو ون امپیر کی جو ہے چارجنگ کی ریٹنگ پروائیڈ کرتا ہے اور یہ فاسٹ چارجنگ نہیں ہے اور موبائل بھی فاسٹ چارجنگ کو سپورٹ نہیں کرتا ان سب چیزوں کو رکھ دیتے ہیں سائیڈ میں اب آ جاتے ہیں اپنے موبائل فون کی طرف تو موبائل فون کا ڈیزائن کافی زیادہ پریمیم ہے یہ اوپر کچھ شیٹ ہوگیا رہا ہے اوپر میجر ہائیلائٹس ہیں اس کو ہم ہٹا دیتے ہیں اور یہ دیکھیں میٹل باڈی ڈیزائن ہے کچھ اس طرح کا آپ کو موبائل فون دیکھنے کو مل جاتا ہے تو موبائل فون کے اوپر کافی زیادہ پریمیم فیلنگ آتی ہے موبائل فون کو پکڑتے ہوئے اور یہ دیکھیں پورا میٹل ڈیزائن ہے میٹل باڈی ہے پوری اور جو سامسنگ کا لوگو ہے وہ پرنٹیڈ لگا ہوا ہے اور وہ میٹل کا نہیں لگا ہوا اس کے آپ جو کیمرہ دیکھتے ہیں تو کیمرہ کچھ اندر ہے اور سائیڈ میں ایک رینگ بھی دیا گیا ہے ساتھ میں فلاش بھی کافی زیادہ اچھا ہے سنگل فلاش ہے یہاں پر اس کی کچھ سپیسیفکیشن ہے اور ڈوز اس لیے لکھا ہے کیونکہ یہ موبائل فون ٹو سیمز کو سپورٹ کرتا ہے اوورال موبائل کے ڈیزائن کے بعد کرتے ہیں تو کافی زیادہ اچھا ڈیزائن ہے لائٹ ویٹ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کافی زیادہ سلیم بھی ہے ابھی ہم موبائل فون کو آن کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں اس کے اندر کی اور سپیسیفکیشن کیا ہیں تو آن کرنے پر کچھ اس طرح کی اس کا لک ہے ابھی یہ دیکھیں آن ہو رہا ہے کافی زیادہ اچھی چیز ہے اس میں تمام قسم کے سینس ہیں جیروسکوپی سینسر لائٹ سینسر اور ایلی ڈی لائٹ بھی اس کے اندر آپ کو مل جاتی ہیں یہ اس کا کچھ سٹارٹ اپ ہے تو اس سٹارٹ اپ کو پورا کرنے کے بعد آپ کو دکھاتا ہوں اس کی فائنل لک کیسی ہوگی یہ دیکھیں یہاں پر ابھی میں نے سیٹ اپ کر لیا ہے پورا موبائل فون کو تو ابھی آپ کو اس کی کچھ سائٹ بزارہ اور تمام چیزیں کے بارے میں بتا دیتا ہوں اس کے اوپر کی طرف آپ کو کچھ نہیں ملتا نیچے کی طرف آپ مل جاتا ہے ایک ادد وائس کینسلیشن والا مایکرو فون اور اس کے ساتھ آپ کو مل جاتا ہے مینی یو ایس بی چارجنگ پورٹ اس کے علاوہ آپ کو مل جاتا ہے یہاں پر ایک 3.5 ایم کا ہیڈ فون جیک اور اس کے بٹن کے اندر ہی فنگرپرنٹ سینسر موجود ہے اگر آپ اس سائٹ کی بات کرتے ہیں تو اس سائٹ میں آپ کو مل جاتا ہے اس کا ایک سپیکر اور اس کے ساتھ آپ کو مل جاتا ہے اس کا پاور بٹن وائلوم ڈاؤن بٹن اور فرنٹ کے آپ مل جاتا ہے یہاں پر ایک 5 میگا پکسل کا کیمرہ اس میں ہے اور بیک کیمرہ اس کا 13 میگا پکسل کا ہے تو آپ موبیل فون کو اگر آن کرتے ہیں تو یہاں پر کچھ اس طرح کی موبیل فون کی لک ہے ابھی ابھی سیٹ اپ کر لیا ہے اور یہاں سے اگر ہم اس کے ورین کو دیکھتے ہیں تو کچھ اس طرح کا سیٹ اپ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نئی چیز ہے اس طرح یہ اوپن ہوا کرے گا اور یہاں سے یہ سیٹنگ میں سال جاتے ہیں سیٹنگ میں جاتے ہیں اور یہاں سے وارڈ فون ساتھ میں یہاں پر بیٹل انفرمیشن دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر آپ کو چوبیس سو میگا ہٹس کی بیٹری اس کے اندر مل جاتی ہے اور جو کہ فائی ورڈ یہاں ون امپیر تک کی سپورٹ دیتی ہے اور ابھی آپ یہاں پر ہم اس کے ورین کو چیک کر لیتے ہیں کہ اس کا ورین آپ کو کون سا مل جاتا ہے تو یہاں پر آپ کو مل جاتا ہے انڈرویڈ ورین سیون پوائنٹ زیرو یعنی انڈرویڈ نوگٹ اور سامسنگ ایکسپیلینس ورین ایٹ پوائنٹ زیرو اس کے اندر موجود ہے اور یہاں پر تمام باقی چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی 1 دسمبر 2017 کو یہ لانچ کیا گیا تھا اور 2017 کا ہی یہ موڈل ہے تو یہاں پر آپ نے دیکھ لی یہ موبائل فون یہ موبائل فون آپ کو تقریباً سوہ ہزار روپے میں مل جائے گا اور کافی اچھا بجٹ موبائل فون ہے تو یہاں پر ابھی ہم اس کا کیمرہ چیک کرتے ہیں تو یہ اس کا کیمرہ ریزرٹ تو یہ اس کا کیمرہ ریزرٹ ہے اگر آپ اس کے اندر موجود سیمپل ایمیجز کی بات کرتے ہیں تو یہ کچھ سیمپل ایمیجز آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ عام سامسنگ کے موبائل فون میں سیمپل ایمیجز موجود ہوتی ہیں کلر کریکشن مجھے آپ اس کی دیکھ سکتے ہیں سکسٹین ایم کلر کی سکرین اس کے اندر یوز کی گئی ہے امید ہے کہ آپ دوستوں کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگا اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو لائک شیئر اور کمینٹ کرنا نہ بھولئے گا فائنلی ٹھانکس فور راچنگ ملتے ہیں اگر آپ نے نیکس ویڈیو میں اپنا بوست سکھا رکھیں ہمیں دو ہمیں یاد رکھئے خدا حافظ موسیقی موسیقی